جی اس وقت میں موجود ہوں سیرس فنڈر کے حلقہ عباسپر کی یونکونسٹر سرکوٹا میں جہاں پر حکومت پاکستان کی جانب سے انصاف صحت کارڈ کے حصول کی اجرائی کی قصصیلہ جاری ہے انتہائی سرد موسم میں یہاں پر شہری کے کثیر دعداد یہاں پر موجود ہے اس وقت میرے ساتھ شہری یہاں پر موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ اس موقع پر وہ کیا کہتے ہیں جی یہ حکومت پاکستان کا اچھا اقدام ہے ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ میں جے کے ٹی بی کی انتہائی مشکور ہوں کہ وہ اس علاقے کو کیوری دے رہے ہیں جی میں سب سے پہلے جے کے نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہنچے ہیں اور ایل او سی پہ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو صحت کارڈ دیا جا رہا ہے ہم حکومت پاکستان کا شکریہ دا کرتے ہیں جی ہم بہت مشکلات میں سے بیماری کے وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے حکومت پاکستان نے ہمیں یہ کارڈ دیا ہمیں صورت ہوئی ہے اسے یہ آپ کیا کہنا جاتے ہیں سب سے پہلے تو میں جے کے ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں بارش کے موسم میں یہاں پر کورج دیا ہے اور اس کے علاوہ میں حکومت پاکستان کا دل کی ادھا گرہیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے صحت انصاف کارڈ لو سی پر جاری کر کے بہت بڑا اچھا اقدام کیا ہے میرا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو انصاف کارڈ وہ لوگوں تک تقسیم کر رہے ہیں جو لوگ کنٹرول لائن پر رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بینیفیشلی تب ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو تحصیل لیول کے ہسپیٹل ہیں وہاں پہ ان کا استعمال ہو تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے لہٰذا میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس کارڈ کو اس طرح ہمارے لیے استعمال میں بنائے کہ ہم تحصیل لیول پر اس کارڈ کے تھو اپنے لوگوں کا علاج کروا سکیں شکریہ انصاف صحت کارڈ کے حصول کے بعد یہاں کے جو عوام ہیں ان کو ریلیف ملے گا اور ساتھ ہی یہاں کی جو عوام ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ انصاف صحت کارڈ کے اجرائی کے بعد حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ازاد کشمیر کے تین جو بڑے ڈین ہیں ان کے مقام پر جہاں پر جو بڑے ہسپیٹل موجود ہیں ان میں یہاں پر یہ سولیات میجسر کی جائیں تاکہ جن لوگوں نے یہ کارڈ حاصل کیے ہیں وہ آپ نے علاج مالجہ انصافر میں کروا سکیں ملک صفقار جے کے نیوز سیر کوکٹا حلقہ آباس پر ازاد کشمیر